بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو جو پریس کانفرنس دکھانے جا رہے ہیں جاویل لطیف کی یہ اصل میں پاکستان کی فوج کو فوج کے سربراہ کو آرمی چیف اور پاکستان کے خفیہ ادارہ کے سربراہ سمیت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو جاویل لطیف نے مریم نواز کے کہنے پر دھمکیاں دیئے اور اس کی بیک گراؤنڈ پہلے آپ نے سمجھنی ہے تاکہ پریس کانفرنس میں جو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل زوم آئی لفاظ استعمال کرے آپ کو پتھاؤ ہوا یوں ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے عمران کھان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے ان کو بھی ہر کوئی لچک کا مظاہرہ دکھائے اور آگے بڑے اور الیکشن کروائے اب مریم چلی گئی وہاں پر وہاں پر نواز شیف کے ساتھ بیٹھ کے پیلس نے انٹرویو کروایا کاجی میسا زیادی ہے اور جاویل لطیف سے پریس کانفرنس کروائی ہے آرمی کے خلاف اور کہا ہے کہ تم نے جو نکالا تھا ہمیں تم معافی مانگ لو ہم سے اور ہمیں یہ درس نہ دینا کہ اللہ اللہ فلانہ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ شوقت صدیقی جو اصل میں آپ جانتے ہیں جلس تھے انہوں نے اداروں پر الزامات لگے کہا کہ ان کے جو الزامات ہیں اور یہ وہ ان کو سزا دے دو تم معافی مانگ لو تو پھر ہم معاف کرنے کو تیار ہیں یعنی نواز شریف سے معافی مانگ لو تم لوگ اور اداروں کے سربراہ کے انہیں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ تم نواز شریف سے معافی مانگ لو تو پھر ہم آگے چلنے کو تیار ہیں یہ پریس کانفرنس مریم نے کروائی ہے آرمی چیف کے خلاف اور یہ اصل میں اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے کہ ہم اب طاقت میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا صورتحال ہے جب دیکھئے مگر جب لے پالک بچے گود میں اٹھائے جائیں ان کو ہی پرورش اپنی گود میں کی جائے وہ شوقترین ہو وہ الطاف حسین ہو وہ عمران خان ہو تو پھر جوان ہونے پہ جو گود میں کھلاتے ہیں ان کے مطلق جو گفتگو کرتے ہیں ریاست کے مطلق کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے مگر کیا آج جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو لایا جاتا ہے کوئی بتائے گا کہ نواز شریف نے جب کہا تھا میں ڈیکٹیشن نہیں لوں گا تو نواز شریف کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا کسی کے یہ بات علم میں ہے کہ نائنٹی سیون میں جو انتخابات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے نگران سیٹ اپ کی ایک وزیر صاحبہ نے مل کر یہ کہا کہ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ قبول ہے پرائیم میسٹر نواز شریف نہ بنے ورنہ الیکشن ملتی بھی کر دیے جائیں گے پھر الیکشن ہوئے دو تہائی اکثریت ملی دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی یہی میسٹر تھا اور بہت سے پارٹی کے لوگوں کو نواز شریف کی اچکن پہننے کی دعوت دی گئی اس وقت تو کوئی پنامہ نہیں تھا اس وقت تو کوئی نواز شریف نے سازش نہیں کی تھی مگر دو تہائی اکثریت سے جب نواز شریف دوبارہ آیا تیسری دفعہ تو دوزار چودہ کا دھرنا کس نے دلوایا بات تو اصل یہ ہے وہ سازش کس کی تھی جو چائنہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا جو سی پیک پاکستان کو توفہ دے رہا تھا اس سے نواز شریف کی خوشحالی نہیں پاکستان کی خوشحالی آنی تھی وہ سازش کس نے کی تو پھر یہ سلسلہ رکا مگر نواز شریف کا دوزار ستارہ کا پاکستان ایک پھلتا بھولتا خوشحال پاکستان دھوڑتا پاکستان خوشحالی کے لیے اس کو بریک کس نے کیا وہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی خوشحالی پاکستان کی ترقی کے خلاف تھی آنے والی نصروں کی خوشحالی کے خلاف تھی آج تک اس کا کوئی نوٹس ہوا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست میں طاقتور لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اطراف کر لیں تو بہادر ہوتے ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے اور یہ بہادر بندے کا کام ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کی جانے والی نائنصافیوں اور غلطیوں کا اطراف کرے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے تو پھر نواز شریف اگلے پیج نہیں پڑتا نواز شریف ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے بڑا دل کرتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ اے نارو اس کو کہا جائے کہ آج پراسیکیوٹر ساتھ ملے ہوئے ہیں چار ماہ کے پراسیکیوٹر اور کہنے والے کو یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ چار سال پھر پراسیکیوٹر کہا تھے آپ کے لگائے ہوئے آپ چار ماہ کا صاحب پوچھتے ہیں لوگ چار سال کا پھر پوچھ رہے ہیں پھر اسی طرح نائنصافیوں ہوتی تھی اور پھر نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو یہ ہمارے پر کرز ہے نواز شریف نے قوم پر احسانات کیے ہیں ہم شرمندہ ہیں ایزے قوم کہ نواز شریف بار بار مسیبتیں سہتا رہا مگر ریاست کے لیے آگے بڑھتا رہا چیزیں بلا کے آج اگر چیزیں اس سے ہونے والی نائنصافیاں بلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی تو پھر بھی ہم اپنا بڑا دل بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی بہادر کہہ رہے ہیں جو اطراف کر رہے ہیں ہونے والی نائنصافیوں کا پھر مجھے آج کہنے کی یہ بھی اجازت دیں کہ کیا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا کہ ایک لادلے کو بار بار خواہش ابھی اظہار نہ کرے اس کا تو اس کو بار بار تاریخ دے دی جائے تو تین دفعہ کا پرائیم نسٹر بستر مرک پر اس کی بیوی ہو اور ایک ہفتے کی صرف ایک ہفتے کی تاریخ مانگے کہ فیصلہ ایک ہفتہ ڈلے کر دیا جائے تو پھر اہلِ دل بتائیں وہ ایک ہفتہ بھی نہ ملے تو پھر دھائی سو صفوں کی کتاب ہے جو وہ نہیں پڑھ رہا کس لیے قومی مفاد میں قوم کو ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے تو پھر مجھے کو یہ بتائے کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بار بار لائے جاتا ہے میں نے بتایا آپ کہ نواز شریف کو کس طرح بار بار روکا جاتا ہے مگر وہ عوامی طاقت سے وہ عوامی حمایت سے بار بار منتخب ہوتا آ رہا ہے یہ ہمیں مت تانے دو کہ لائے جاتا ہے لائے جانے والے سالشی آڈیو لیگ کا سامنا کرے ہیں حقیقی عوامی لیڈر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے قومی مفاد میں راز ہیں سینے میں مگر قومی مفاد کے خلاف ایک لفظ زبان پر نہیں لاتے تو دھمکیاں دیتے ہو کہ پاکستان کو بند کر دیں گے کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نوٹس لیا جانا چاہیے اداروں کی جانب سے کوئی کہتا ہے کہ ریجسٹرار کو یا کسی ادارے کے ترجمان کو وضاحت دینی چاہیے کیا اس وقت تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وضاحت آنی چاہیے جب شوکت ترین کی آرڈیو لیک ہوئی کہ اس وقت یہ دل کے اندر ارمان پیدا ہوا جب یہ کہا جاتا تھا کہ میر جعفر صادق جب چوکی داروں کو تانے دیے جاتے تھے جب پاکستان کے اداروں کے مطلق یہ کہا گیا کہ بند کمروں میں جاجو جنرل فیصلے دیتے ہیں اس وقت لوٹس لیا جانا چاہیے تھا یا نہیں اور پھر آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹر شوکت صدیقی بتائیں نہ اس کو بتائیں نہ کہ اگر جو تین اداروں کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ان میں بیٹھے لوگوں نے زیادتیاں نائنصافیاں کی تو اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی زیادتیوں کا نائنصافیوں کا کی جانے والیوں کا اطراف کر رہے ہیں بڑا دل کر کے تو اچھی بات ہے مگر کیا اس چیز کا نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب خیبر پختونخواہ کے وسائل پنجاب کے وسائل انتظامی مشنری کے ساتھ کوئی بلوا کرے گا اسلام آباد پہ اور کہے گا کہ من پسند فیصلے لے کر اٹھیں گے تو پھر سنو ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی اور اگر کسی نے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں